پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سردیوں کا موسم چل رہا ہے اس لیے پرندو کو بھی سردی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سردی کی وجہ سے توتے کو بخار ہو جاتا ہے اور ٹونوں چیڑیا اور کالوں کوا جو ہے وہ اس کی یادت کے لیے اس کے گھر پر چل جاتے ہیں توتا جو ہے وہ آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا وہ ان کے بعد جاتے ہیں اس کی خریہ درافت کرتے ہیں پیارے بچوں پھر توتا انہیں بتاتا ہے کہ اسے بہت سخت بخارے کافی دن ہو گئے اس نے اس کا کھانا بھی نہ جائے وہ بھی بند ہے اور وہ کھلچ کھا بھی بھی نہیں سکتا اس پر کبوتر کو جب پتا چلتا ہے کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے وہ اپنا پہلے ہی ٹوپی رمال کا بندوبست کر لیتا ہے اور ٹونوں چیڑیا جاتی اس بیچاری کے باس بھی جو تھا وہ کچھ نہیں تھا اپنے آپ کو زدیوں سے چھپانے کے لیے اس نے بھی کچھ نہ کچھ چیزوں کا بندوبست کرنا تھا توتا جو تھا وہ بیمار تھا کبوتر جو تھا وہ بڑا مزے سے رہ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس ضرورت کی تمام ایشیاں جو تھی وہ مجود تھی وہ پہلے سے ٹاکٹو بند تھا ٹونوں چیڑیا کے پاس ایک ہی رضا ہی تھی وہ جو اس نے اپنی بچی کو دے رکھی تھی وہ آپ خود نہیں پہن سکتی تھی اس سے بے بخار کی علامت اور شکایت ہو رہی تھی اور کچھ پر انہوں نے ان کے مدد کے لیے اس وقتوں کا انتظام کیا جو اس کے گھر میں ہمیشہ جلتی رہتی تھی تاکہ سردی کم سے کم پہنچ گے اور وہ بیچاری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھیں اس کہانی سے میں یہ سبب ملتا ہے کہ ہمیں ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اور جب بھی مصیبت پڑے ہمیشہ ایک دوسروں کی دیکھ بات کرنے چاہیے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عادت کے لیے جانا چاہیے اس کہانی سے میں یہی چیک ملتی ہے کہ اگر آپ آج مشکل وقت میں آرے وقت میں کسی کی مدد کے لیے جاؤ گے تو کوئی دوسرا پنچی بھی آپ کی عبادت کے لیے ضرور پہنچے گا ایسا جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے شکریہ کانی اگر اچھی لگے تو چیئر ضرور کرنا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں موسیقی